اور وہ سازش آشکارہ ہوئی جو ملت جافریہ کا بچہ بچہ بھی کہتا تھا کہ یہ اس ملت کے خلاف سازش ہے لیکن کچھ درندہ صفت لوگ اتنے ملزم ہو کر انہوں نے یہ سازش کی تھی کہ وہ باتیں کھل چکی ہیں کہ کس طرح کالے کپڑے پہن کر اسی مقصد کے لوگوں نے تکفیری مقصد کے لوگوں نے یہ سازش برپا کی برادران اعزا اصل ناکام بنانے والی حسنیاں تو آپ لوگ ہیں میری ماں بہنیں بیٹیاں ہیں کہ جنہوں نے چہلوں پر سازش تو یہی تھی نا کہ جلوسہ اعزا کا سلسلہ ختم کیا جائے ان ناظروں کو یہ پتا نہیں کہ یہ سلسلے ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ اور زیادہ ہونے کے لیے ہیں جس طرح ماں بہنوں بیٹیوں بزرگوں نے چہلوں کے جلوس میں لاکھوں کی تدار میں شریک ہو کر اور جس وقت وہ نارب لنگ کرتے تھے لبے کے حسین کا تو ایسے لگتا تھا کہ ہم راجہ بزار میں نہیں کربلہ مولا میں موجود ہیں وہ اسی دن ان کی سازشیں ناکام ہو گئیں تھیں لیکن حکومت بنجاب کا ایک وزیر مستصد سازشوں میں مسلوف رہا اور ابھی تک وہ سازشوں میں مسلوف ہیں یہ تو ہم شکرگزار ہیں پاک آرمی کے کہ جنہوں نے اس سازش کا کھوج لگایا لیکن میں نے پہلے بھی کہیں ارس کیا تھا کہ بھلا ہو کہ کچھ لوگوں کو حکومت سے جانا پڑا نہیں تو نا جانے یہ کب اس پر پہنچ چکے تھے کہ یہ سازش کن لوگوں نے تیار کی کن لوگوں نے عملی جامعہ پہنایا اس کے مقاصد کیا تھے اور اب انہوں نے کھل کر بیان کیا کہ اس ملک میں شیعہ سنی فساد کرانا ان کا مقصد تھا میں سلام پہش کرتا ہوں اس ملک کے برادران اہل سنت کو اور اہل تشی کو کہ جنہوں نے ان تکویریوں کی سازش کو ناکام بنایا کیونکہ ان کی سازشیں تو ہمیشہ سے یہ نہیں کہ جو بھی مملکت پاکستان کا وفادار ہے خوابو اہل سنت میں ہو ملت جعفریہ میں ہو پاک پولیس میں ہو پاک آرمی میں ہو جو بھی پاکستان کی محافظت چاہتا ہے اس پر یہ حملہ آور ہوتے رہے یہ ملک کا لاتھراک احسان ہے کہ جب یہ سازشیں کی آشکہ رہ ہوئی تو خود ان سازشیں نے آ کر یہ تسلیم کیا کہ ہم نے کالے کپڑے پہنے اور ہم نے فلا 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 جگہ اپنے نمائندے بنائے اور ہمارا مقصد یہ تھا اس سے میرے خصوصین جوان دوستوں ایک بات ضرور مجد نظر رکھیں کہ ہر کالا کپڑا پہننے والا یا ہر ملنگ کا حلیہ بنانے والا ضروری نہیں کہ وہ محبے اہلِ بیعت ہو بلکہ اس سازش کے بعد ہمیں مزید چکنہ ہونے کی ضرورت ہے اس کا ایک پہلو اور آپ کے ختمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ ثابت ہو چکا ہے اور پاک آرمی کے ایک اہم کریم انٹیلیجنس کے ادارے نے اس کا کھوچ لگایا اور تمام اس کے سازشی اناثر اور تکفیری اناثر کا پتہ چلایا تو اس کے بعد سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اس دوران تقریباً ایک سو چار سے زائد ملے سے جافریہ کے جمانوں کو رات بے گھروں میں کود کود کر اٹھایا گیا ان پر بہترین تشدد کیا گیا چار بچے ہمارے چار جمان موت کموں میں پہنچے اور یہ سب وہ جمان تھے جو انتہائی اچھے عوضوں پر یا اپنے تعلیمی کیریر یا کاروبار کر رہے تھے وہ بری طرح سب کے متاثر ہوئے اب جب کہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ صرف نہ صرف ملت جافریہ کے خلاف بلکہ اس ملک کے خلاف بھی سازش تھی تو ارباب افتدار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا تدارک کرتے ہوئے متاثرہ خاندان کو معافضوں کی اضائی کی کریں اور فیل فور قانونی تقاضی بھولے کریں اور یہ مقدمیں جو ابھی تک قائم ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے آپ حضرات کو یہ منظور ہے حضرات کو جلایا جا جی میں دوسرے پرنٹ کو دھریا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جیسے ہی وہاں پر راجبزار میں یہ واقعہ ہوا ہماری امام بارگاہوں کو نظریہ تشک کیا گیا اس کا نہ ہونے کے برابر معافضہ بھی اضائی کیا گیا لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جس طرح ہماری تبرکات کی بے حرمتی ہوئی قرآن شریف کی بے حرمتی ہوئی کیا ان کے لئے کوئی قانون نہیں تھا کیوں نہیں ان کے خلاف قانونیاں کی گئیں ادھر ہمارے پر اوپر تو اتنی پابندیاں ہیں اور جو اس ملک کے دشمن ہیں جنہوں نے اس ملک کو آغاز سے لے کر آج سے قبول نہیں کیا وہی وزرزوں میں بھی موجود ہیں لہذا ضروری ہے کہ اکل کے نہ خون لیں اور اب جبکہ ہم مختلف دشمنوں میں گھرے میں ہیں تو دوست اور دشمن کو پیچھانے یہ واحد ملے سے جعفریہ ہے کہ جنہوں نے ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کی اور اپنے قومی پرچم کی حفاظت کی ہماری کبھی تاریخ میں قومی پرچم کو نظر آتش نہیں کیا گیا جبکہ تفقیروں کے مرکز کو باقیزہ تخری منقض ہوتی ہے اور پاکستان کا پرچم نظر آتش کیا جاتا ہے اللہ کی ان پر لانا تو دوسرا میں ایک جانیب آپ کی توجہ اور مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ظاہرین جنہیں کبھی بسوں سے اتار اتار کر گونیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے کبھی اس وماعی طور پر ان کو شہید کیا جاتا ہے آج کل مسلسل کئی سالوں سے اور اور دشتر جب محرم اور چینوں شروع ہوتا ہے تو انتہائی مکروح ایک پریکٹس ڈاری ہے کہ ہمارے ظاہرین جو پورے سال پیسہ اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہم محرم کربلا اے مولا میں یا ہم امام علیہ السلام کے حضور پرسہ داری کر سکیں وہاں پر ٹفتان پہنچنے کے لیے اور پھر ٹفتان سے کوٹ آنے کے لیے بعض دفعہ انہیں مہینوں بھی انتظار کرنا پڑتا ہے یہ پریکٹس ختم ہونی چاہیے زیارت کرنا ہمارا بنیادی حق ہے اور ظاہرین کی حفاظت کرنا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے لہذا حکومت یہ ذمہ داری اپنی پوری کرے اور باب عزا ہمارے صدر محترم نے دشتہ دنوں کچھ کار کرتے کی کہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کی میں صرف اس میں ایک پوائنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو ہم نے پچھلے سال تو اس پر بات نہیں کی لیکن اس سے پچھلے سے پچھلے سال ہم نے بات کی وہ اسی سڑک پر آگر آگے جائیں تو معصومین سینٹر موجود ہے معصومین سینٹر کی ہم نے جو پچھلے سے پچھلے سال آپ حضرات کے خدمت میں درخواست کی تھی کہ ہمیں اس سسلے میں مدد درکار ہیں تو الحمدللہ آپ حضرات کا تعامل ہمیں ملا لیکن جو کانونی پیشیدگی آئیں تو ہم نے پچھلے سالی مناسب سنجھا کہ پہلے ہم ان کانونی پیشیدگی کو دور کریں اور اس کے بعد ہم اپنے ملت سے درخواست کریں کیونکہ ہمیں یہ فخر ہیں کوئی بھی سانیہ ہوا ہو سانو ملہ والی ہو بڑی امام کا سانیہ ہو شاہ نجف کا سانیہ ہو ڈیائی خان میں سانیہات ہو کوئیٹے کا سانیہ ہو الحمدللہ آپ کی انجم میں نے ہر سانے میں اپنا کردار ادا کیا اور ہمیں آپ نے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے تھی اب انشاءاللہ ہماری نیت تو یہ ہے کہ ہم ربیل اول میں اس کی وہاں پر معصومین پلازے کی تعمیر کا آغاز کریں کیونکہ اس انجمن کا بجٹ جو اب اتنا زیادہ ہے کہ جو معمولی چندوں کے ساتھ نہیں جل سکتا اور ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح کام بڑھ رہے ہیں انہیں میاری بنانے کے لیے مستقیل انتظام کیا جائے انشاءاللہ ہم ربیل اول میں اس معصومین سینٹر کی تعمیر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں صدر صاحب آپ حضرات کو بتا چکے ہیں تقریباً ایک اندازہ جو ہے وہ ڈیڑھ کروڑ روپیس پر خرچائیں گے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کا اعتماد ہمیشہ رہا ہے آپ اس میں بھرپور اپنا کردار آلدہ کریں اور خصوصاً آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ آپ کی دعاوں کے نتیجے میں ہیں دعا خصوصی فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب اور کامران کریں آخر میں میں جوانوں سے یہ درخواست کروں گا خصوصاً اسوشل میڈیا میں اپنا بھرپور کردار آدھا کریں اور میری دوستوں میرے حزیدوں میرے بھائیوں میرے بچوں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی طرف سے جو بھی ایس ایم ایس جائے جو چیز بھی آپ نیٹ پر لائیں وہ اس قدر میاری ہونی چاہیے کہ پڑھنے والا بھی کہے کہ واقعی یہ کسی ملت سے جافلیہ سے تعلق لیکھتا ہے مجھے ایک بات کا جواب دیں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو کس میں زیادہ سواب ہوتا ہے کہ کچھ ناباک لوگوں کا نام لیں یا ہم درودِ باک سے اس عبادت کا آغاز کریں کس چیز کا ہمیں سواب زیادہ ہو یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کئی پریس والے پکڑے گئے کہ جو جاری کی تابیشیوں کی چھاپ رہے تھے جس میں خامخہ کی اعلان تانے موجود تھی حالانکہ ایک وسیطہ رفظ جب ہم کہتے ہیں دشمن آنے اہلِ بیت پر لانت کسی لیے روح میں وہ دشمن چھپاؤ اسے لانت پہنچتی ہے اسی طرح نادے علی کی مقابلی میں کچھ اور نادے شروع کیے انہوں نے جس کو ہمارے خود برادران علی سنت نے بہت برا محسوس کیا کیونکہ حضرت عمر تو یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی نہ ہوتے تمہیں ہلاک ہو جاتا پر وہ نادے علی کے مقابلے پر ہی ہم زد کے قائد نہیں ہیں دوستو ہمیں معلوم ہے جہاں زد ہوتی ہے وہاں عبادت نہیں ہوتی ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جلوس نکالتے ہیں یہ اپنی اپنی قسمت ہے بلکہ جس رفتار سے آپ ترقی کر رہے ہیں جلوسوں میں اور اسوک کی فضا تائم کرنے میں بہت ممکن ہے کہ کل کو آپ معتم بھی شروع کر رہے ہیں یہ اپنی قسمت ہے کہ ہم آل محمد کی گم میں معتم کریں آپ جس مرضی کے سلسلے کو اپنائیں تو میرے دوستوں خصوصی طور پر بہت محساس رہے ہیں ہم اپنے ملت کا ایک ایک جوان عزیز ہے اور کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ تو توہین نہیں ہے کہ آپ حضور پاپ کے والدین کو چچا کو کافر کہیں اور ایس ایم ایس بھی اس میں جاری کریں تو وہ تو آپ کو توہین نہیں لگتی اس کے علاوہ کچھ ہو تو آپ کو قدمات قائم کریں یہ دوہرے ممیار ختم ہونے چاہیے میں آخر میں ایک مرتبہ یہ درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ اپنے اپنے ذہن میں جس جس علاقے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں وہاں پر جو دین کے لیے ملت جعفریہ کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے خواب و علماء ہوں یا مجھے سے ادنا مرکر ہوں اور اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے اپنے اپنے مرہومین کو شامل کر کے ایک مرتبہ باواز بلند درود بڑھ لیجیے اللہ اللہ صلی اللہ محمد و حالی محمد میں انجمن جن ساران البرد کے تمام عرقین کا اور خصوصاً شعب خواتین اور خصوصی طور پر جو ہمارے سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں دوسرا واقعہ جو میں نے کہا تھا ایک دو واقعہ ہوئے دوسرا واقعہ یہ تھا کہ پارا چھنار میں جو ہمارے آرمی چیف تشریف لے گئے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ سازیشیوں کی پوری کوشش رہی اور گینڈے نمہ ملا ٹی وی پر آر آ کر خاماخہ کے پربندے کرتے رہے ملت جعفریہ کے خلاف لیکن ہم شکر جانے ہیں آرمی چیف کے جو پارا چھنار تشریف لے گئے اور انہیں اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ مہا پر امن و امان کون لوگ خراب کر رہے ہیں اور وہ دین اور آج کا دین اللہ کا کرم ہے کہ بہتر سے بہتر اصلات مہا پر نکل گئے ہیں ایک ہمارا نعرہ جو ہمیشہ ہم بلند کرتے ہیں وہ لبے کی آہو تہین ہے میرے دوستوں اس سناری کی تاثیر بہت ہے ہمیشہ اس سناری کو اپنا قوت بنائیں اور جلوس اعزاقہ سے صلاح کل سے شروع ہو جائے گا جلوس اعزاقہ سے صلاح خصوصی طور پر سب سے بڑے یہ جو خدمت ہم سب کر سکتے ہیں وہ ان جلوسوں میں شر کرتے ہیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ باوازے بلند ہو کر لبیک یا حسین کی صدا بلند کریں اسی کے ساتھ میں شکریہ بھی عطا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین